یہاں سب نے فارمولا ملک کے لیے اس کے خلاف بات کی ہے ریگارڈنگ کے فارمولا ملک جو ہے وہ بچوں کے لیے کتنا مذہر ہے سب سے پہلے تو ہم اگر دیکھیں تو وہ بہت ایکسپنسیو ہے یہ نہیں نیچرل اور اورگانک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں اور ہم جب دیکھتے ہیں ریسرچز جو ہم نے دیکھی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے فارمولا ملک پہ ہوتے ہیں they are susceptible to diarrhea, to respiratory infections اور ان کے immunity level is very low and that becomes a burden on the families, on the communities and eventually on the countries ہم یہ نیچ سمجھتے ہیں کہ جو breastfeeding جو قدرتی طور پہ ہمارے قرآن میں بھی ہے دو سال ہدایت ہے کہ بہتر ہوگا کہ بچہ ماں کا دودھ پیئے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو بھی ہمارے مذہب نے اور قرآن نے جس چیز پہ ذکر کیا ہے اس میں definitely حکمت ہی حکمت ہوتی ہے اور اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں اسی لئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں اور بچہ when the child is being breastfed the child and the mother they develop a bond that bond is not only good for the health physical but it is very essential for the نفسیاتی طور پہ بھی بچوں کی نشون ماں کے لیے ایک بانڈ جو ماں کا شروع سے ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک یہ جو بانڈ بچے اور ماں کے درمیان پیدا ہوتا ہے اسے بچوں کے اندر ایمپیتی confidence بلڈ اپ ہوتا ہے بچے میں اور بچے کے لیے جتنا بھی ماں تھکی بھی ہوتی ہے ٹائم نکال کے اس کو attention دیتی ہے which is very very important جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چند ماں کا ہے یہ جو ساری باتیں ہم کہہ رہے ہیں یہ اس کے لیے کیوں کر اتنے مفید ہوں گی in the long run when we see کہ جو young mothers جو آج کل کی modern mothers ہیں due to many reasons they are not practicing breastfeeding کہ جب ڈیلیوری کے بعد کس طرح سے milk is produced in a body and all that so breastfeeding is not only good for the child it is also very good for the mother it helps it helps جو بھی اس کے پرگننسی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے لیے بہت مفید ہے ماں اور بچے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کو بھی جیسے کہ ہمارے after the devolution plan ہمارے ملک دو پروvinسز ہیں پنجاب اور بلوچستان they have legislation on breast feeding and child nutrition in line with the protection of breast feeding and child nutrition ordinance two hundred two thousand two ہم باقی پروvinسز میں بھی اس کو ہمیں اس پہ legislation لانی چاہیے اور اس کو کومن کرنا چاہیے young mothers made the importance اور ہمیں چاہیے کہ school colleges میں بھی خاتون کو لڑکی کو بتانا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں اس کی صحت کے لیے مفید ہیں اچھی ہیں کیا practices سے آپ کو آپ کی body کو بھی آپ کو ذہن کو بھی آپ کے جو بچہ جو آپ کی ملکہ آپ کی community کا آپ کی اپنی family کے لیے ایک development کرے گا اس کی اگر بچپنی بیماری سے گزرے گا تو کہا کر وہ as per rules بچپن میں اگر بچہ بیماری ہی میں مبتلا رہے گا تو کہا کر وہ ایک healthy developed ذہن والا citizen اس ملکہ بن سکتا ہے تو ان ساری وجوہات کی بنا پر i think سمینہ brought a very good agenda point saying کہ we should concentrate on breastfeeding and as we should جس کا نام کم سے کم بریس فورمالا کو ہمیں لانا چاہیے because فورمالا کے بھی اپنے کچھ فوائد definitely ہیں when a mother cannot feed her child herself تو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر جب ضرورت ہو تب ہی اس کو introduce ڈیوز کرنا چاہیے نہ کہ بلا وجہ شکریہ سلام اس پہ بات کرنا